بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ایگری کلچر فورم پہ خوش آمدید میں ہوں رانا جوید شرف آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایگری کلچر فورم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے اسلام لیے آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے فارم کا وزٹ کروانے والے کافی دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کسانوں کے علاوہ بھی ہمیں ڈیل کیوں نہیں کرتے کافی دوست اب آپ کافی بہن بھائی میسجز کرتے ہیں کہ ہمیں دو پودے چاہیے چار چاہیے دس چاہیے کیونکہ ہم کسانوں کو ڈیل کرتے تھے تو وہ لوگ ڈیسارڈ ہوتے تھے تو آج ہمیں اپنے فارم کا ریویو کروانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے فارم پہ مرشلہ ڈیکوریٹڈ پلانٹ بھی ہوتے ہیں تو لہٰذا جو بھی ہمارے دوست بہن بھائی پاکستان میں سوسائٹیاں بناتے ہیں یا جو دوست فارموس بناتے ہیں جو دوست مطلب ہے کہ ڈیرے بناتے ہیں تو وہ کافی لوگ سوال جواب کرتے تھے تو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ڈیکوریشن والے پودوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس پودے کو ہم بولتے ہیں ہماری لینگویج میں بولتے ہیں فائکس فوٹبال فائکس فوٹبال اس میں چھوٹے سے چھوٹا سائز سے لے کر بڑے سے بڑا سائز ہوتا ہے ابھی یہ میرے ساتھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو پیس نظر آ رہے ہیں یہ کوئی بیس تیس یا چالیس پیس رہ گئے ہیں باقی تقریباً اس فارم سے زیادہ تر پودے سیل ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فارم پہ مطلب ہے کون کے اندر اسی پودے کے ساتھ ساتھ کون کے اندر یہ ایک ورائٹی ہے اسے بولتے ہیں بسکس بیل بسکس بیل کی یہ ایک پودا ہوتا ہے پودے کو ہم گریل کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کے اندر اس کی کٹنگ ہوتے 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 یہ پانچ سال کے اندر پودا تیار ہوتا ہے آگے ہیں جی آگے آپ کو ریویو کرواتے ہیں یہ فوٹبال ہے پودے کو آپ نے وہ بھی فوٹبال دیکھا ہے یہ بھی فوٹبال ہے یہ لوہے کی تار کے ساتھ آپ دیکھیں پورا پودا ہل رہا ہے ٹھیک ہے وہ پودا پودے خالی پودے کے ساتھ ہیں یہ پودا گریل وائر کے ساتھ تیار کیا گیا آگے ہیں آجے جی یہ آپ کونٹیٹی میں دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کون دستیاب ہے یہ انڈور بھی ہے آؤٹ ڈور بھی ہے اور اس پودے کو آپ مطلب ہے کہ چرائے کے اندر چوک کے اندر مطلب ہے کہ بڑے بڑے گرین بیلڈ کے اوپر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے آ جائیں گے اس کے اندر یہ کنوپی والی چھتری ہے کون کنوپی والی میں ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اور یہ ایک لوہے کی طرح پلر بنا ہوا ہے اس کے اوپر کنوپی کے ساتھ چھتری بنی گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ چھتری والا پودا ہے خوبصورتی ہے چوک چراہے کے اندر آگے آجے جی آپ کو کافی چیزیں دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا یہ فوٹ بال ہے ٹھیک ہے جی یہ فوٹ بال ہے جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں پہلے دکھایا یہ ماشاءاللہ کوئی اسی نوے پیس کل سہل ہو چکے یہ یہاں سے دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سے بڑا نہیں ہونا انہوں نے اس کی کٹائی بھی زیادہ نہیں ہے اور ان پودوں نے اس سے زیادہ بڑے بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے جی آگے آ جائیں یہ پودوں کو بولتے ہیں سرائی فائکس وہی بسکس بیل جو ہے وہ اس کے اندر ہم لگا کے اس کو ہم نے ریڈی کیا ہے اور یہ انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے اندر اندر مزید اس کی یہ کٹنگ شٹنگ کر کے اس کو صاف کر دیا جائے گا ان کی پرائیسز کی بات کریں تو یہ پرائیس دو تین ہزار پی سے سٹارٹ ہو کے بیس پچیس تیس ہزار پی تک یہ ان کی پرائیسز جاتی ہیں تو آگے آ جائیں جی تو ماشاءاللہ آپ جس طرح کی آپ کے پاس تصویر ہو جو چیز آپ بنوانا چاہتے ہوں وہ انشاءاللہ ہم بنا کے دے سکتے ہیں ٹائم لگے گا لیکن وہ نقشہ وہ چیز ہم بنا کے دے سکتے ہیں اس طرف دیکھیں یہ ساری سرائی پڑی ہوئی ہے سرائی فیکس کے اندر لوہے کی گریل کے اندر یہ پودے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کی کٹنگ ہوگی انشاءاللہ یہ پودے آپ کو خوبصورتی کے ساتھ نظر آئیں گے آگے آجیں جی یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں مختلف ڈیزائن کے اندر کیاریاں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی ایک فائکس ہے اور ایک فٹبال ہے اور ایک جالی دار مطلب ایک پودا بنایا ہوا ہے آگے آئیں جی یہ دیکھیں ایک نئی شکل ہے نیچے سے پلر بنا ہوا ہے اور اوپر جاگے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظریں کیا فٹبال اوپر سے لوگ دے رہے آگے آئیں جی ٹھیک ہے جی اسی طرح مطلب یہ پودے اب آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی چیز آپ کو دکھاتے ہیں آج مزہدار خوبصورت چیز آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ جیسا کہ دوستہ زراد پورے پاکستان میں سے کوئی بھی بندہ ہمیں کال کرے گا ویڈیو دے گا کوئی تصویر بھیجے گا انشاءاللہ کسی قسم کی غلط بھی آنی کسی کے ساتھ کوئی فراڈ وہ چیز الحمدللہ نہیں ذمہ داری سے کام کرتے ہیں ذمہ داری سے کام کرنے والے ہیں دو دار سترہ سے یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہم ہم نے تھوڑا ٹرینڈ چینج کیا کسانوں کے ساتھ ساتھ ریزیڈنشل لوگ ہیں جو شہروں کے اندر رہنے والے ان کے لیے بھی امنی یہ سروس دی ہے یہ کافی دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ پودوں کی کٹائی کر کے ایک سپائرل بنایا جاتا ہے پودے کی کٹنگ کر کے اس کو ہر دو مہینے کے بعد کٹنگ کرنا پڑتے ہیں یہ سپائرل آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوہے کی جالی کے ساتھ بنا ہے اور اس کو آپ سال میں ایک دو مرتبہ کٹنگ کریں گے تو یہ گزارہ ہو جائے گا یہ کافی تداز میں پڑے ہوئے ہیں یہ دکھائیں جی ادھر دکھائیں یہ کافی تداز میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جس بھائی کو بھی یہ چاہیے ہو تو وہ رابطہ کر کے انشاءاللہ سکرین شوٹ بھیجیں جو سکرین شوٹ آپ بھیجیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو پودے کی معلومات دی جائیں ادھر آئیں جی یہ ایک بہت پیارا گیٹ پڑا ہوا ہے آپ اپنے بگیچے کے اندر لان کے اندر آپ کوئی بھی غلاب کی بیل آئیے یہ اس کے اوپر وائٹ کلر کے فلاور آتے ہیں اور یہ جب سیزن آئے گا سردی کا تھوڑا یہ پھولوں سے بھر جائے گا اور یہ دو پیس کے اندر دو پیسز کے اندر یہ موجود ہے جب ہم یہاں سے ٹرانسفر کریں گے ان کو دو حصوں میں کر کے کریں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اس کے علاوہ یہ جب پھولوں سے بھر جاتا ہے تو یہ کمال کی لکھ دیتا ہے تو خوشبو اپنی جگہ پہ تو انشاء اللہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو چھی لگیا یہ پودے اچھے لگے تو کمنٹس کے اندر بتائیں کہ آپ کو کون کون سا پودا پسند آیا تو اگر یہ پودے آپ کو چاہیے تو انشاء اللہ انشاء اللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے جو بھی پودا پسند ہے اگر آپ آ سکتے ہیں تو ویلکم پتو کی آئیں ہمارے مہمان بنیں اگر آپ نہیں آ سکتے تو عمر مجبوری پورے پاکستان سے ہم دعوے سے کہتے ہیں آپ آنکھیں بند کر کے ہمارے ساڈیل کریں کوئی فراڈ کوئی سکیم انشاء اللہ نہ ہمارے خون میں یہ چیز ہے نہ ہم نے آج تک کیا ہے یہ اسی کلر کے اندر یہ کلر ہو رہا ہے پھولوں کا یہ بھی وہی بیل ہے ٹھیک ہے گیٹ ہے ایک خوبصورت تو یہ بھی گلاب کی بیل لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ پھولوں والے کمال کی لک ہے اس کی محشلہ گیٹ کی آپ انٹرسٹ پہ رکھیں آپ اپنے بگیچے کے اندر رکھیں لان کے اندر رکھیں یہ جب پھولوں پہ آگی آپ کو مزا آئے گا امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو فالو کر لیں سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں تو اپنے دوستوں تک شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ